حضرت ابراہیم جو کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے اپنے دسترخان کی اوپر ایک بار بازار میں گئے ڈھونڈ کے لائے کوئی نہیں ملا تو ایک فقیر کو پکڑ لائے بابا کھالو جیسی اس بزرگ کو زمین پہ اپنے دسترخان پہ بٹھایا نبی سال کا بورا اس نے دسترخان سے روٹی کا لکمہ اٹھا کر موہ میں رکھنا چاہا اس نے کبیس من نار میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے کیونکہ وہ آگ کا پجاری تھا وہ آتش پرست تھا وہ مجوسی تھا وہ آگ کی پوجا کرتا تھا اس نے اللہ کا نام نہ لیا بلکہ کیا کہا بسم نار شروع کرتا ہوں میں آگ کے نام سے یعنی آگ ہی ہمارا رب ہے ہم شروع کرتے ہیں آگ کے نام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا کھانے کا لکمہ نیچے رکھ کہ کیوں کہ یہ تیرے خدا نے نہیں دیا ہے آگ نے یہ میرے رب نے دیا ہے اگر کھانا میرے دستر خان پہ کھانا ہے تو بسم اللہ بولو بسم اللہ اس نے کہا ابراہیم بھوکا مرجانہ گوارہ ہے لیکن تیرے رب کا نام لینا گوارہ نہیں جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو کچھ بھی کہنے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن اس نے کیا کہا بھوکا مرجانہ گوارہ لیکن تیرے رب کا نام لینا گوارہ نہیں ابراہیم نے کہا بھاگ چل اٹھ نہیں کھلاوں گا وہ چلا گیا ادھر اللہ نے جبراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ابراہیم کو گم دیا ابراہیم جاؤ اور اس بوڑے کو دستر خان پر بلا کر لاؤ اور اس کو کھلاو جبراہیم علیہ السلام نے پوری بات بتا دی ابراہیم علیہ السلام گئے اور بلا کر لائے اور بولے سے کہا لو کھاؤ بابا جس کا بھی نام لے کر کھانا ہو کھاؤ اس بولے نے کہا ابراہیم اچانک لہجہ کیسے چینج ہو گیا ہے اچانک نرمی کیسے آ گئی ہے اب تم آگ کے نام لینے پر بھی آئے ہم کو کھلانے کے لئے تیار ایسا کیوں کہا ابراہیم علیہ السلام نے بابا میرے رب کی رحمت کو گوارہ نہیں ہوا کہ اس کے دستر خان سے کوئی بھوکا چلا جائے میرے رب نے مجھ سے کہا کہ آئے ابراہیم تم تو اس بڑھے کو آج اپنے دستر خان پر لائے ہو اس بڑھے کی عمر تو نبے سال ہے نبے سال نبے سال کی زندگی میں اس بوڑے آدمی نے ایک بھی بار میرا نام نہیں لیا اس بڑھے نے کبھی بھول کر بھی دھوکے سے بھی میرا نام نہیں لیا میرے رب نے مجھ سے کہا ابراہیم جب وہ نبے سال سے میرا نام نہیں لیتا ہے پھر بھی ہم اس کو کھلا رہے ہیں ہم اس کو پلا رہے ہیں ہم اس کو سلا رہے ہیں ہم اس کو ہوا دے رہے ہیں آکسیزن ہم اس کو پوچھا رہے ہیں بیمار رہتا ہم اس کو شبا دے رہے ہیں جب ہم نے بھید بھاؤ نہیں کیا اپنی ہوا میں پانی میں کھزا میں کھانے میں تو تم کون ہوتے ہو اپنے دستر خان سے بھگانے والے آئے ابراہیم نبے سال سے اس بوڑے نے میرا نام نہیں لیا ہے نبے سال سے پھر بھی ہم نے اس کو کھلایا ہے ہم نے اس کو پلایا ہے تم کون ہوتے ہو اس کو اپنے دستر خان سے بھگانے والے کھلاو یہ رزق ہم نے دیا ہے تم نے نہیں جب بوڑے کے سامنے یہ بات آئی تو بوڑا کہنے لگا ابراہیم تمہارے رب کی رحمت کو دیکھ کر تمہارے رب کی رحمت کو سن کر آج مجھے یقین آ گیا کہ وہی رب العالمین ہے وہی ساری کائنات کا پالنے والا ہے آئے ابراہیم اب کھانا میں اس وقت کھاؤں گا جب آپ مجھے اسی رب سے میرا رشتہ جوڑ دیں گے اسی رب سے مجھے جوڑ دیں گے اور مجھے بھی اس رب کا ماننے والا بنا دیں گے میرے پیارے ساتھیوں اس واقعے نے کلیر کر دیا ہے اس واقعے نے بالکل صاف کر دیا ہے کہ اللہ کا نام جو نہیں لے رہا ہے اللہ اس کو بھی کھلا رہا پلا رہا ہے ہم اپنے بیٹے کی شادی میں اس کو پلاتے ہیں جس نے ہمیں بلایا ہو یا جو ہمارے ہمدردوم ان کو دعوت دیتے ہیں اگر ہمارا تھوڑا سا بھی جھگڑا کسی سے ہے تو ہم لسٹ سے فیرس سے اس کا نام کار دیتے ہیں ہمارے بیٹے کی شادی میں یہ نہیں آئے گا وہ نہیں آئے گا یہ نہیں آئے گا لوگوں ہم اپنے گھر کے کھانے کے دستخان پر اپنے دوستوں کو بلا دیں دشمن کو نہیں لیکن اللہ رب العالمین مومنوں کو بھی کھلاتا ہے کافروں کو بھی کھلاتا ہے اللہ وہ ہے جو کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ اس بندے میں کلمہ پڑا ہے یہ میری عبادت کرتا ہے ہم اس کو کھلائیں اور یہ مندر کا پجاری ہے دیوی دیوتاؤں میں آستہ رکھتا ہم اس کو نہ کھلائیں میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی شانِ کریمی اور شانِ ربوبیت یہ ہے کہ آج تک اس نے بھی دباؤ نہیں کیا ہے آج تک اس نے کسی کے درمیان تفریق نہیں کی ہے یہ قرآن ہمیں درست دیتا ہے کہ آپ بھی کسی کے ساتھ بھی دباؤ نہیں کر سکتے ہیں یہ قرآن کی ابھی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے آئیے دوسری آیت سناتے ہیں آپ کو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے کہ تم ایک خاندان ہو جب خاندان ایک ہے تو سب رشتے دار ہوئے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَغْرٍ وَأُنْتَا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَغْرٍ وَأُنْتَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَارَفُوا ہائے ساری دنیا کے انسانوں کسی بھی مولانا سے پوچھ لینا اللہ نے مسلمانوں کا نہیں کہا کیا کہا انسانوں یا ایوہ الناس ہائے ساری دنیا کے انسانوں اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَغْرٍ وَأُنْتَا ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے ایک پرش اور ایک استری سے جنمہ ہے ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تم ایک ہی پرم پتہ کی سلطان ہو تم ایک ہی ماتا کے بیٹے ہو تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے جب ساری دنیا کے انسانوں کا باپ ایک ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کی ماں ایک ہے تو ساری دنیا کے انسان آپس میں کون ہوئے کلیر ہے بھائی بھائی یہ چھوٹے موٹے رشتے تو ہمیں بھی بنانا آتے ہیں جب باپ ایک ہو ماں ایک ہو تو سب بھائی بھائی ہوئے ہم اس میں پھس جاتے ہیں بیوی کی بہن کو کیا کہا اب یہ تو بہت مشہور ہوگیا سالی لیکن بیوی اپنے پتی کی بہن کو کیا بولے گی وہیں ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بیس پائیس پچیس سالوں سے باہر ہیں رشتے داری کبھی سوچی نہیں کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہے ہم بھی کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کبھی نکلتا ہی نہیں میرے موزے یہ فلا نند ہے سوچتا ہوں کہ غلط نہ ہو جائے میرے موزے غلط نہ نکل جائے کبھی کبھی کچھ مسئلے پوچھنے آتی ہیں عورتیں تو پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب بھی بتائیے میری نند کا یہ مسئلہ تو میں پوچھتا ہوں یہ نند کیا ہوتی ہے کونسی بھلا ہے تو پوچھنا پڑتا ہے کبھی کبھی تو ہم لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن یہ مسئلہ تو بہت کلیر ہے یا یوہناس انہا خلقنا کو من ذکر اونسا ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے تم ایک ہی پرمپتہ کی سنتانوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہو تمہارا ایک ہی باپ ہے آدم تمہاری ایک ہی ماں ہوا اسی کو تم پرشور اسی کو تم کہلو کہ تمہارا ایک ہی باپ ہے آشو اور ایک ہی ماں ہے ہوتی یشت روپا تم ایک ہی باپ آشو کے آدم کے بیٹے ہو تم ایک ہی محبہ یشت روپا کی اولاد ہو تم سب کی ماں ایک تم سب کا باپ ایک ہم نے قبیلِ برادریاں ذاتیں بنائی ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں بنائی بنائی ہیں تم خان ہو پتھان ہو ترک ہو انساری ہو تیلی ہو راجپوت ہو یہ بنائی ہیں اللہ نے یہ نہیں کہا یہ شیر شہبادی ہے یہ سورجہ پوری ہے ہم نے بنایا ہے یہ سب کچھ انکار نہیں ہے لیکن یاد رکھنا کوئی خان انساری سے اونچا نہیں ہے کوئی انساری ترک سے اونچا نہیں ہے کوئی ترک کسی تیلی سے اونچا نہیں ہے اللہ کہتا کہ کوئی کسی سے اونچا نہیں ہے سب برابر ہیں ہم نے قبیلِ برادریاں اور ذاتیں اس لیے بنائی ہی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو اب جرجیس نام کے تین چار پیدا ہو جائیں پولس جرجیس کو پکڑنے آ رہی ہے اے جرجیس کو دیکھا کون جرجیس ہمارے گاؤں میں تو چھے جرجیس ہیں اب برادری اچھا وہ خان اچھا وہ انساری اچھا وہ تیلی ہاں ہاں اس کی بلدیت یہ یہ پہچان اس لیے ہم نے تمہیں تمہیں قبیلوں میں اور برادریوں میں پانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان کی جا سکے تاکہ تمہیں پہچاننے میں آسانی ہو اونچا اور نیچا نہیں بڑے اور چھوٹے کوئی نہیں ہو سب برابر ہو بڑا تو بس ایک ہی ہے اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ درنے والا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ درنے والا ہے وہ سب سے بڑا ہے اللہ سے سب سے زیادہ درنے والا آپ کو معلوم ہوگا خولہ بنت سالبہ جن کے پتی نے جن کے شوہر نے بڑھاپے میں اپنی بیوی سے خولہ بنت سالبہ سے زہار کر لیا تھا زہار کہتے ہیں عربی میں ان کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا تھا اور گسے میں کہہ دیا چل تو آج سے میری امہ انت علیہ کا زہر امی آج سے تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی نہیں چھویں گے تو یہ ہے میرے قریب نہیں آنا بکھ تو عرب کے اندر یہ دستور تھا جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام تو وہ حرام ہو جاتی تھی اب شوہر اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا تھا بلکہ شوہر کی اوپر پتی کی اوپر ضروری ہو جاتا تھا کہ وہ اس کی اب خدمت کرے ماں کی طرح اس کی سیوہ کرے اب وہ اس سے مل نہیں سکتا تھا غصے میں کہہ تو دیا لیکن غصہ جب تھنڈا ہوا تو بہت پچھتائے لیکن اب ہوتا کیا ہے جب سارے راستے بند تو عوص ابن سامت نے کہا اے خولہ تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میرے لئے کوئی راستہ نکالو تو خولہ بنت سالبہ جب اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہیں تو اللہ کے نبی نے بھی پوری بات سننے کے بعد فرمایا خولہ میرے پاس بھی تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے شوہر نے تمہیں اپنے اوپر حرام کر لیا ہے تم ان سے دور رہو کہا اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے لئے راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا آپ نے کہا آئے اللہ کی بندی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اب تم اپنے شوہر اپنے پتی پر حرام ہو چکی ہو اب تم ان کے قریب نہیں جا سکتی ہو جاؤ کوئی راستہ نہیں ہے مایوس ہو گئی پریشان ہو گئی سوچنے لگی کہ جب نبی کے پاس راستہ نہیں نکلا تو کہا راستہ نکلے گا چلی وہ اللہ کے نبی نے دروازہ بند کر دیا مسجد نبی سے نکلتی ہے اللہ کے نبی کے حجرے سے نکلتی ہے مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے حجرہ اور مسجد قریب قریب مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے مسجد میں بھج جاتی ہے وضو بناتی ہے اور دو رقعہ نفل نماز پڑھتی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہے الہالعالمین میرے پتی نے مجھے اپنی اوپر حرام کر لیا ہے محمد و رسول اللہ کے بعد بھی رازدہ نہیں ہے میرے چھوٹے چھوٹی بچی ہیں جہاں تک پیار و محبت کی بات ہے وہ تو میں بچوں کو دے دوں گی لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میں بھوڑی ہو چکی ہوں اپنے بچوں کی نہیں نبا پاؤں گی آئے اللہ اس موقع پر مجھے میرے پتی کی سخت ضرورت ہے اور میرے پتی کو میری سخت ضرورت ہے بڑھاپے میں دونوں یہ دوسرے کا سہارہ ہوتے ہیں آئے اللہ اگر تو نے کوئی راستہ نہیں نکالا تو ہمارے لئے راستہ کون نکالے گا وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے گل گل آ رہی ہے ابھی دعا مانگ کر ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے ابھی دعا مانگ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے ادھر اللہ نے فرمایا آئے جبریل اگر اس بندی کے لئے ہم راستہ نہیں نکالیں گے تو کہاں جائے گی اس نے محمد کی چوکھڑ پر نہیں بلکہ میری چوکھڑ پر سوال کیا ہے اس نے محمد و رسول اللہ کے پاس چاکر بھی راستہ نہ پایا تو اس نے ہماری گھر میں ہماری مسجد میں آگر اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے آئے جبریل جاؤ ایک ہلکی سی سزا متین کر دو شوہروں کے لئے تاکہ آئندہ ان سزا کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو جلدی اپنے اوپر حرام نہ کرے اور اگر حرام کر لے تو اس کی اوپر ایک کفارہ ایک جرمانہ آئیت کر دو کیے جرمانہ لگا دو اور وہ جرمانہ آدھا کر کے اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے جبریل امین آتے ہیں وحی لے کر اب اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ادھر جبریل اللہ کے نبی پا کے پاس قرآن کیے آیت لے کر نازل ہوتے ہیں قد سمی اللہ قول اللہ تجھا دلو کفی زوجہ و تشتکی اللہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے پتی کے بارے میں اپنے ہسپینٹ کے بارے میں و تشتکی اللہ اور وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی اللہ سے بھی دعا کر دی جا رہی ہے اللہ نے اس عورت کے لئے راستہ بدل دیا اور اس ایک عورت کے راستے ایک عورت کی وجہ سے اللہ نے دنیا کی ساری عورتوں کے لئے راستہ آسان کر دیا ہے ساری عورتوں کے لئے راستہ بنا دیا ہے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جرمانہ آیت کر دو ان لوگوں پر جو لوگ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی طرح حرام کر لیتے ہیں وہ اپنی بیوی بنانے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں اس زمانے میں غلام چلتے تھے آج تو چلتے نہیں ہیں غلام آزاد کریں ایک غلام آزاد کر کے اب اپنی بیوی کو بیوی بنا سکتے ہیں جس کو ماں کی طرح حرام کر لیا اس کو اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو ساٹھ روزے رکھیں بطور سزا کے یہ روزے کنٹینیو رکھنا پڑیں گے سزا والے روزے کنٹینیو کیونکہ سزا میں مذہب تب ہی ہے جب سزا کا حساس ہو کنٹینیو سزا شہرائینی متطابعین کنٹینیو ریگولر پچپن روزے آپ نے رکھ لیے ففٹی فائب روزے رکھ لیے چلو ایک روزہ چھوڑ دیتے ہیں تھوڑا سستال ہیں پھر پانچ بادنے پورے کر لیں گے آپ نے جان بوچھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا چلو ایک دن سستا کے پانچ اور بادنے رکھ لیں گے تو آپ نے جہاں ایک چھوڑا جان بوچھ کر وہ ایک روزے کا چھوڑنا آپ کے پچپن روزوں کو بیکار کر دے گا اب آپ پھر سے ایک سے لے کر ساٹھ تک رکھو دو یہ پچپن بیکار ہاں عذر یا بیماری کی وجہ سے اگر آپ چھوڑ رہے ہیں بخار آ گیا یا کوئی بیماری ہے شن میں عذر اور مجبوری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑیں گے تو پھر آپ کا روزہ وہ پچپن چھپن روزے آپ کے بیکار نہیں ہوں گے بلکہ اس بیماری کے ختم ہوتے ہی اس عذر کے ختم ہوتے ہی چھوٹے ہوئے روزے بعد میں آپ پورے کر لیں عذر اور بیماری کی باتا لگے لیکن بلا عذر کے اگر آپ نے ایک چھوڑ دیا تو جتنے رکھے تھے وہ سب بیکار پھر سے آپ ایک سے شروع ہوگا آپ کا بلکل ٹی بی کا کورس ہے نو مہینے دوہ کھانا ہے دوہ کھا کھا کے اکتا گئے آٹھ مہینے کھائی ایک مہینہ چھوڑ دی ایک دن دو دن کے لئے چھوڑ دی یہ کورس بیکار اب پھر سے نو مہینے کھاؤ ایک سے لے کے نو اور اگر ساڑ مسکینوں کو بھی کھانا کھلانے کی طاقت ساڑ روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر ساڑ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ساڑ مسکینوں کو اب ساڑ مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا چاہے ایک ہی بار ساڑ کو بلا کر کھلا دو یا دس دس کر کے چھ مرتبہ میں کھلا دو آج دس کو کھلا دو کل دس کو کھلا دو پرسوں دس کو کھلا دو دس دس کر کے چھ دن میں کھلا دو پانچ پانچ کر کے بارہ دن میں کھلا دو ایک ایک کر کے دو مہینے میں کھلا دو ساٹھ دن لیکن جب تک ساٹھ مسکین پورے نہیں ہو جائیں گے تب تک آپ اپنی بیوی سے مل نہیں سکتے مسئلہ یاد رکھئے گا یہ مسئلے ہیں جن کو ہم مسالہ سمجھ کے کھائے ہو بیٹھے ہیں یہ مسئلے ہیں اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے اپنی بیوی کو جلدی بیوی بنانا ہے جلدی چاہتے ہو کہ ہماری بیوی ہماری ہو جائے تو ساٹھوں کو ایک دن پھلا کے کھلا دو ایک ہی دن بلاؤ ساٹھ مسکینوں کو اور دونوں ٹائم کھانا نہیں کھلانا صرف ایک ٹائم کھانا کھلانا ہے پیٹ بھر کے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دیجئے آپ کا کفار آدھا ہوگے اب آپ اپنی بیوی بنائیے لیکن اس ایک عورت کی گفتگو اس ایک عورت خولہ بنت سالمہ کی دعا کو اللہ نے سنا یہ اللہ سے ڈرنے والی عورت تھی جس نے مسجد نبی کا دروازہ دیکھا اور نبی کے دروازے سے جب نکل آئی اور اللہ کی نبی نے جب کہا تھا خولہ میرے پاس بھی تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے جا میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے تب وہ نبی کے دروازے سے نکلی لیکن مسجد نبی کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ دیکھ کر مسکراتی ہے مسجد نبی کا اور پھر محمد کی چوکھٹ کو دیکھ کر کہتی ہے آئے محمد تیری چوکھٹ بند ہوئی تو کیا ہوا تیرا دروازہ بند ہوا تو کیا ہوا تیرے رب کا دروازہ تو کھلا ہے میرے رب کا دروازہ تو کھلا ہے یہ دھرنے والی عورت تھی اور جانتے ہو کاشٹ مت پوچھو قوم مت پوچھو برادری مت پوچھو اتنی عزت اس عورت کو ملی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر سپ جا رہے ہیں حضرت عمر فاروق گھوڑے پر بیٹھ کر سپر کر رہے ہیں اور خولہ بنت سالبہ لاتھی کے کر زمین پر چل رہی ہے کمر چھٹ چکی ہے حضرت خولہ نے عمر فاروق کو لاتھی کے اشارے سے حکم دیا رکھ حضرت عمر نے گھوڑا وہی روک دیا اس نے اشارہ کیا ہاتھ سے ادھر آ حضرت عمر گھوڑے سے اترے اور خولہ بنت سالبہ کے پاس گئے پوچھا کیا بات ہے تصور کیجئے وہ خولہ بنت سالبہ جو آپ بہت بوڑی ہو چکی ہے وہ خولہ بنت سالبہ جس کی کمر چھٹ چکی ہے وہ خولہ بنت سالبہ جو لاتھی دیکھ کر زمین پر چل رہی ہے حضرت عمر کو للکار کی ہے عمر کو گھوڑے سے اتر کر خولہ بنت سالبہ کے پاس آنا پڑتا ہے اور عمر بھی وہ عمر جو ایک میل نہیں دو بھیل نہیں ایک بھیگا نہیں دو بھیگا نہیں ایک ایکر نہیں دو ایکر نہیں بائیس لاکھ مربع میل پر جس نے حکومت کی ہو وہ عمر اس کے پاس آتا ہے خولہ بنت سالبہ کہتی ہے نیچے جھک تیرے کان میں کچھ کہنا ہے حضرت عمر نے جب اپنا کان نیچے کیا خولہ بنت سالبہ نے کچھ بھی کہا پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا کہا خولہ بنت سالبہ نے عمر کے کان میں کچھ کہا لیکن کیا کہا نہ عمر نے بتایا نہ آج تک کسی کو پتا چلا لیکن صحابہ نے عمر فاروق کو بڑے تانے دیئے امیر المومنین ہو کر ایک معمولی عورت کے سامنے جھک گئے ارے وہ آپ کے دربار میں آتی ہے کسی کو بھیجتی آپ کے گھوڑے کو روکا اور آپ نے روک لیا اس نے آپ کو بلایا اور آپ چلے گئے اس نے کہا جھک آپ جھک کر اس کی بات کو سننے لگے تو حضرت عمر فاروق نے جو جواب دیا نوجوانوں اس جواب کو سنو حضرت عمر فاروق نے کہا اے میرے ساتھیوں میرا دل بھی کر رہا تھا کہ اس عورت کی بات نہ سنیں میں اپنے گھر جاؤں اور اس کو ضرورت ہو تو میرے گھر آئے کسی کو بھیجے لیکن میں اترا میں اس کے پاس گیا اس نے کہا کان نیچے کر میں نے کان نیچے کیا اے ساتھیوں میں اس عورت کی گھبتگو کو کیسے نہ سنتا اس عورت کی بات کو کیسے نہ سنتا جس کی بات اور جس کی زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور جس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو اللہ بھی نہیں کر سکا اللہ نے بھی جس کی بات کو رد نہیں کیا اور رجیٹ نہیں کیا یہ وہ عورت ہے اللہ سے ڈرنے والی یہ وہ عورت ہے یہ تقویٰ کیار کرنے والی وہ عورت ہے جس کی تقویٰ کی بنیاد پر اللہ نے عرش پر بیٹھ کر کرسی پر بیٹھ کر اس کی گھبتگو کو سنا ہے جس عورت کی گھبتگو کو آسمانوں والا رجیٹ نہ کرتا ہو عمر میں اتنی حمد نہیں ہے کہ اس کی بات نہ سنے اور بات سن کر اس کی بات کو پورا نہ کریں جس کی بات عرش والے نے سنی ہو اس کی بات تو میں کیسے کار سکتا ہوں یہ بزرگی تقویٰ کی بنیاد پر ملتی ہے کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے ہم سب کوئی بھی کاشو کوئی بھی قوم وہ سب برابر ہیں اگر کسی کو بڑا کہا جا سکتا ہے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر جو اللہ سے سب سے جتنا زیادہ درے گا وہ اللہ کی نظر میں اتنا ہی زیادہ بڑا ہوگا میرے بھائیو اس چیز کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور کوشش کرنی چاہیے اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر ہے سمپور جگت کی مانو ذاتی ہائے ساری دنیا کے انسانوں ہم نے تم کوئی ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے آئے لوگو تم میں کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں ان اکرامکم انداللہی اتاکم تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ درتا ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھاتا ہے یہاں پر آنے کے بعد اب ہمیں غور کرنا چاہیے آئیے قرآن کریم کی ایک آیت اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس سے آپ اندازہ لگائیے کسی سے دشمنی ہو سکتی ہے آپ نے میرا حق مارا ہے ہم نے آپ کا حق مارا ہے آپ ہمارے دشمن ہم آپ کے دشمن ہو سکتا ہے غیر مسلموں سے بھی دشمنی ہو سکتی ہے کسی بھی بات پر لیکن اللہ نے کہا دشمنی چاہے جتنی ہو لیکن دشمنی کا تقاضی یہ نہیں ہے کہ آپ عدل اور انصاف کرنا چھوڑ دیں گے اور سچی بات کرنا چھوڑ دیں گے اور فیصلہ کرتے وقت آپ یہ دیکھیں گے کہ جرجیس مسلمان ہے تو فیصلہ مسلمان کے حق میں کیا جائے یا ہندو یہ دیکھے گا کہ میرا آدمی یہ ہے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں نہیں قرآن کریم نے یہاں کیا کہا ہے اور کیا تعلیم دی ہے اس کو دیکھی اور ایک دو واقعات یہ قرآن کی آیت ہے میں کوئی لیلہ مجنو کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں سنیے قرآن کریم کی اس آیت نے ہمیں کتنا زبردست حکم دیا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ اللہ تعدل ہوں کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو نیائے نہ کر سکو نیائے نہ کر سکو عدل و انصاف نہ کر سکو اگر اس بات پر مجبور کر دیا تو سمجھ لو کہ آپ مومن نہیں ہیں مسلمان ہیں اور سامنے میرا دشمن ہے اور جرجی صاحب جج ہیں جج کی کرسی پر بیٹھے ہیں مسلمان ہیں جج ہیں لیکن میری کسی سے دشمنی ہے اور اتفاق سے اسی کا مقدمہ میری عدالت میں آ گیا ہے اب جرجی صاحب اپنی دشمنی نبانا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جس کے ساتھ اس کا مقدمہ چلنا فیصلہ اس کے خلاف سناوں گا چاہے وہ کتنا بڑا ایماندار ہو چاہے وہ کتنا بڑا حق پر ہو لیکن جرجی صاحب آپ اپنی دشمنی نبانا رہے ہیں نہیں صاحب زمین کا چھگڑا ہے نا ٹھیک ہے ہم کچھ نہ کچھ کانونی پوائنٹ نکال کر اس کو دے دیں گے اس کو نہیں دیں گے جیسے ہوا ہے سپریم کوڑ تک میں ہوا ہے انیس سو انچاس تک مسجد تھی کوڑ مان رہی ہے انیس سو انچاس تک نماز پڑھی جاتی تھی کوڑ یہ بھی مان رہی ہے مسلمانوں نے مندر توڑ کر یہ مسجد نہیں بنائی جو ہندو لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ بابر نے مندر توڑ کر مسجد بنایا کوڑ میں اس چیف جسٹس نے یہ بھی لکھا اس فیصلے میں کہ ہندو لوگ یہ ثابت نہیں کر پائے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی یہ بھی غلط ہے مندر توڑ کر مسجد بنانا بھی ہندو لوگ ثابت نہیں کر پائے یہ بھی کوڑ نے مانا اور اتنے لمبے چوڑے فیصلے میں یہ ساری باتیں ماننے کے بعد پھر کہا چونکہ یہ کسی کی آستھا کابشے ہیں چاروں طرف وہاں مندر ہی مندر ہے اگر وہاں مسجد بن جاتی ہے تو بھجن اور گانوں کی آوازوں کی وجہ سے وہاں ہندو اور مسلم جھگڑے ہوتے رہیں گے برابر کبھی ان کے بھجن کی آواز کبھی ان کے مائکوں کی آواز کبھی اللہ اکبر کی آواز اور کبھی ادھر منتروں کی آواز لہٰذا یہ لڑائی اور جھگڑے کے سودے بنتے رہیں گے اور یہ جھگڑے کا ایک بنیاد بنے گی لہٰذا اس جگہ کو ہندووں کو دی جاتی ہیں کہ وہ اپنا مندر بنائیں اور اس مسجد کو جو توڑی گئی ہے اور شہید کی گئی ہے اس مسجد کو بنانے کے لیے مسلمانوں کو اسی آیدھیا میں دوسری جگہ پانچ ایکل زمین دے دی جاتی ہے تاکہ وہاں جا کر وہ مسجد بنا لیں یہ فیصلہ ہوا ہے اب آپ اندازہ لگائیے کیا یہ عدل اور انصاف ہے کیا یہ نیائے ہے جو دعوے تمہارے تھے کہ مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی کیا تم اس بات کو ثابت کر پائے نہیں مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ انیس سو انچاس تک نماز پڑھی جاتی رہی مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ انیس سو انچاس تک دو مسجد رہی مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ مسجد تھی اور اس کو توڑا گیا اور شہید کیا گیا لیکن پیارے سافیوں اس کے باوجود فیصلہ کیا ہوتا ہے اسی کو قرآن کہہ رہا ہے لوگوں آئے مسلمانوں تم ایسا مت کرنا آئے مسلمانوں تم ایسا مت کرنا کہ کسی قوم کی دشمنی کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور کر دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف کی بات نہ کر سکو عدل کی بات نہ کر سکو انصاف نہ کر سکو عدل ہونا چاہیے عدل آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں زبردست واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نو کی زرہ کھو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نو کی زرہ زرہ جانتے ہیں نہیں جانتے ہوں گے تو ایسے بتا دوں لوہے کی ایک چادر نمہ کوئی چیز ہوتی تھی جس کو گلے میں ایسے ڈال لیا جاتا تھا اور نیچے تک بنی ہوتی تھی تاکہ جنگ میں جب لڑے اور کافروں کے جب تیر آئیں تو میرے جسم پر نہ لگے اس لوہے کی زرہ پر آئے تو ہمارے سینے میں اور ہماری پیٹ پر نہ لگے بلکہ اس زرہ سے ٹکرا جائے تو اس کو پہل لیا جاتا تھا ہمارے ہاں اس کی دوسری شکل ہوتی ہے کیا بلڈ پروف جیکٹ وہ زرہ تھی حضرت علی کی وہ زرہ کھو گئی ڈھونڈتے رہے تلاش کرتے رہے وہ زرہ نہیں ملی اور چھے مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھ لی حضرت علی نے حضرت علی اس کے پاس گئے اور کہنے لگا یہودی کہا کیا یہ زرہ کس کی ہے یہودی نے کہا یہ تو میری ہے حضرت علی نے کہا تم جھوٹ بول لہو یہ زرہ میری ہے اس نے کہا دیکھو امیر المومنین حضرت علی امیر المومنین ہیں حضرت علی خلیفہ ہیں اس نے کیا کہا امیر المومنین آپ غلط بول رہے ہیں حضرت علی نے کہا میں غلط بول رہا کہا اس اچھی اور خوبصورت زرہ کو دیکھ کر آپ کی نیت خراب ہو رہی ہے حضرت علی نے کہا میری نیت خراب نہیں ہو رہی یہ زرہ میری ہے یہ بتاؤ کہ تم مجھے ایمانداری کے ساتھ انسانیت کے ساتھ یہ زرہ دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو یا پھر میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کر دوں یہ کیا ہو رہا بھائی تو اس یہودی نے کیا کہا امیر المومنین آپ شوق سے مقدمہ دائر کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ زرہ لینا تو عدالت میں ثابت کرو کہ یہ زرہ آپ کی ہے یہودی کو بھی پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت علی دیکھیں اپنا حکم چلا کر لیتے ہیں یا قانون ان کے لیے بھی ہے ان کی کتاب قرآن کہتی ہے تو کیا وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا کہ میری زرہ کھو گئی ہے اور وہ زرہ میں نے یہودی کے پاس چھ مہینے کے بعد دیکھی ہے لہٰذا اس یہودی سے وہ زرہ مجھے دلوائی جائے اور یہ فیکٹ ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ زرہ علی کی تھی علی کیسے جھوٹ بولیں گے انہی کی تھی لے لی مقدمہ دائر ہو گیا اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچ گیا اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچ گیا تو میں فلا فلا دن کوئٹ میں عدالت میں آنا ہوگا عدالت میں لایا یہودی آیا حضرت علی باہر کھڑے یہودی بھی باہر کھڑا ہے تھوڑی دیر میں آواز آتی ہے قاضی شرے میں اپنے جو دروازی پر لگاتے ہیں آواز دینے کے لیے حضرت قاضی شرے نے اپنے آدمی سے کہا ان دونوں کو بولاؤ دروازے پر جو آدمی کھڑا تھا جو سپاہی کھڑا تھا وہ آواز لگاتا ہے امیر المومنین علی اندر آئے قاضی شرے ٹوکتے ہوئے کہتے ہیں آئے سپاہی آواز یہ لگاؤ علی کٹ گھرے میں آئے امیر المومنین کا لفظ مت لگاؤ کیونکہ حضرت علی اس وقت کوٹ میں آ رہے ہیں اور عدالت کے اندر یہ تعظیمی جملے نہیں کہے جاتے ہیں ان جملوں کے کہنے سے کوٹ کی اوپر فرق بڑتا ہے یہاں میں فیصلہ سنا رہا ہوں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ علی کون ہے خلیبہ ہے کیا ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے یہاں انصاف کے لیے آئے ہیں یہاں انصاف ہوگا لہذا علی کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ نہیں لگایا جائے آئے علی اندر آئیے اندر آئے چلیے وہ کٹ گھرا ہے وہاں کھڑے ہو جائیے امیر المومنین امیر المومنین کہاں کھڑے ہیں کٹ گھرے میں اس یہودی سے کہا تم بھی آؤ یہودی کو دوسرے کٹ گھرے میں فیصلہ اسی دن آج کل کی طرح نہیں سالوں گزر جاتے ہیں بارہ بارہ پندرہ پندرہ سال لیکن وہی معاملہ وہی اٹکا وہی لگتا ہے ہاں بولیے آئے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے اس یہودی کے خلاف پرابلم بتاؤ پرابلم سنیے اب حضرت علی پرابلم بتا رہے ہیں قاضی صاحب اور قاضی کس نے بنایا علی نے قاضی کس نے بنایا جج علی نے لیکن وہ جج وہ قاضی خود کہہ رہا ہے اے علی بتاؤ امیر المومنین بھی نہیں کہہ رہا ہے اے علی بتاؤ پرابلم کہا کہ میری ایک زرہ کھو گئی تھی چھ مہینے پہلے میں ڈھونڈ رہا تلاش کرتا رہا لیکن زرہ نہیں ملی وہ زرہ اس یہودی کے پاس میں نے دیکھی جب میں نے مانگا تو یہ کہنے لگا کہ یہ زرہ میری ہے میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں قاضی صاحب کی مجھے میری زرہ دلوائی جائے اس یہودی سے پوچھا قاضی شرح نے زرہ کہاں ہے کہاں میرے پاس کہاں دکھاؤ دکھا دی کہاں کہ علی کہتے ہیں کہ یہ زرہ میری ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو اس نے اسی کٹ گھرے میں کھڑے ہو کر حضرت علی کو غصت دلانے کی کوشش کی اور کیا کہاں قاضی صاحب حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں اتنی خوبصورت اور اچھی زرہ پر ان کی نیت خراب ہو رہی ہے یہ زرہ تو میری ہے میں اس کو کئی مہینوں سے اپنے پاس رکھا ہوا ہوں علی کا دعویٰ غلط ہے یہ زرہ تو میری ہے اب معاملہ فز گیا قاضی کیا کرے بچھاراں وہ کہہ رہاں میری ہے حضرت علی کہہ رہاں میری ہے تو اب قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ دیکھئے کیسے ہوگا بڑا پیارا فیصلہ قاضی نے علی سے کہا سرح صاحب نے آئے علی اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ زرہ میری ہے چونکہ ابھی تو یہودی کے پاس ہے اور یہودی اس کا مالک ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ زرہ میری ہے تو تمہیں ثابت کرنا ہوگا اور ثابت کرنے کے لئے تمہیں گواہ پیش کرنا ہوں گے تم کو یہ گواہ لے کر آؤ جو یہ کہے کہ یہ زرہ علی کی ہے اور اس کی یہ پیچان ہے حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے آپ نے آواز بھی آئے حسن جو باہر تھے جلدی آؤ حضرت حسن جو ان کے بیٹے تھے اندر آتے ہیں کڑگرے میں کھڑا کیا جاتا ہے قاضی نے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا گواہی لینا چاہتے ہو حضرت حسن گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں قاضی صاحب یہ زرہ میرے باپ کی حضرت علی کی امیر المومنین کی یہ زرہ ہے جو چھے مہینے پہلے میرے گھر کے باہر دروازے پر رکھ کر میرے والد مہدرم اندر چلے گئے ناشتہ کرنے کے لئے پانی پینے کے لئے جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ زرہ غائب ہے چھے مہینے تک وہ زرہ غائب رہی چھے مہینے کے بعد یہودی کے ہاتھ میں دیکھی گئی یہ زرہ کی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ زرہ میرے باپ کی ہے میرے ابو کی ہے لہٰذا یہ یہودی سے لے کر میرے باپ کو دی جائے قاضی صاحب کے پاس وہ گواہی جب آتی ہے قاضی صاحب نے اس کی گواہی کے اوپر کلم چلا دیا اور فرمایا آئے علی میں مجبور ہوں ہم نے محمد رسول اللہ کا فرمان پڑھائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے ہمیں حدیث یہ بدلاتی ہے باپ کے حق میں اگر بیٹا گواہی دے تو بیٹے کی گواہی نہیں مانی جائے گی کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے فیور میں ہی بولتا ہے بیٹا اپنے باپ کی حمایت میں ہی بولتا ہے بیٹا کبھی بھی اپنے باپ کے خلاف نہیں بول سکتا ہے اس لیے یہ عدالت آپ سے گزارش شرطی ہے آپ کے بیٹے حسن کی گواہی کو ریچیت کرتے ہوئے کہ آپ کے بیٹے حسن کی گواہی نہیں مانی جائے گی آپ کوئی دوسرا گواہ لے کر آئیے اگر ہے نہیں ہے تو یہ ذرا یہودی ہی کو میں دے دوں گا یہودی اس کا مالک ہے اگر آپ کہتے ہیں ذرا میری ہے تو اپنے بیٹے کلاوہ کوئی دوسرا گواہ پیش کیجئے آج کل کا دور تھوڑی تھا جرجیت صاحب جھوٹی گواہی کے لیے دوسرا پانسو روپے دے کر ہزار روپے پچاسو جھوٹے گواہ عدالت میں کھڑے کر دیں ایسا دور تھوڑی تھا حضرت علی چاہتے تو ایک نئی دسیوان نہیں پیش کر سکتے تھے نہیں کیا حضرت علی نے کہا ایک گواہ اور ہے یہ نہیں کہہ رہے ہیں یہاں تو جو فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہاں ہندو کو دے دو اور تم ادھر بنا لو ایک مہینے کے بعد اس کو راج صبح کا ممبر بنا دیا جاتا ہے ایوارڈ دے دیا جاتا ہے یہ صورت حال ہائے عالی دوسرا گواہ لاؤ حضرت علی نے آواز لگائی اپنے غلام کو حضرت علی کا جو خاتم تھا جو غلام تھا وہ اندر آتا ہے کڑھرے میں کڑا ہوتا ہے وہ گواہی دیتا ہے یہ ایک زرہ میرے آقا کی ہے حضرت علی کی ہے میں نے کئی سالوں سے ان کے پاس دے گی ہے یہودی چھوٹ بولتا ہے اس نے چوری کی ہے یہ زرہ گھر کے باہر سے اٹھا کر لے گیا ہے یہ زرہ میرے مالک کی حضرت علی کی ہے قاضی صاحب کے پاس جب وہ گواہی آتی ہے قاضی صاحب نے کہا آئے علی انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے غلام چونکہ اپنے مالک کے احسان کے نیچے دبا ہوتا ہے وہ خرید کر لائے جاتا ہے اس لئے اپنے مالک کی خلاف نہیں بولتا اس کو ڈر لگتا ہے کہ اگر مالک کی خلاف بولیں گے تو کوڑک پڑیں گے گھر جاگر میرا مالک مجھے مارے گا اس لئے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی شریعت کہتی ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے لہذا آپ کے غلام کی گواہی بھی نہیں مانی جائے گی کوئی اور گواہ ہو تو پیش کرو امیر المومنین چوتے خلیفہ ہیں بربق خلیفہ موجود ہیں عدالت بھری پڑی ہے یہودیوں سے عیسائیوں سے اور مسلمانوں سے امیر المومنین کی گواہیاں رجیت کیا رہی ہیں حضرت علی کا بنایا ہوا جج خود حضرت علی کی گواہیاں رجیت کر رہا ہے ذرا تصور کرو عدل کیسا انصاف کیسا ذرا تصور کریے اس انصاف کو دیکھ کر کبھی مہاتمہ گاندی نے کہا تھا ایسا عدل اور ایسا نہیں آئے اور انصاف اگر بھارت کے اندر قائم ہو جائے تو بھارت امن و شانتی کی چڑیا بن جائے اس کے اندر کبھی خون و خرابہ نہ ہو امن و شانتی کا کہوارہ بن جائے یہ ملک ایسے ہی عدل اور انصاف کی وجہ سے میرے بھائیوں آپ اندادہ لگا سکتے ہیں ایسے ہی عدل اور انصاف کی وجہ سے لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے جائے حضرت علی دوسرا گواہ کوئی ہے حضرت علی نے کہا قاضی صاحب افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ میری دونوں گواہیوں کو آپ نے رجیت کر دیا میرے بیٹے اور میرے غلام کے علاوہ میرے پاس اب تیسرا کوئی گواہ نہیں ہے جس نے میری زیرہ کو دیکھا ہو اور وہ دیکھ کر پہچان بھی سکے دیکھے تو بہت سے لوگ ہیں لیکن اس کی جو پہچان ان دونوں کو معلوم ہے وہ کسی اور کو نہیں معلوم ہے دیکھی ہوگی لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ علی ہی کی ہے یا کسی اور کی میں کیسے جانو میرے پاس اور کوئی تیسرا گواہ نہیں ہے جانتے ہو اب عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے بھری عدالت میں امیر المومنین کے خلاف فیصلہ سنایا جا رہا ہے قاضی شرعہ کہتے ہیں آئے یہونی اس زیرہ کے مالک تم ہو کیونکہ یہ زیرہ تمہاری ہے تمہارے پاس ہے اور تم اپنے پاس اس کو رکھتے ہو حضرت علی اس زیرہ کو اپنی بتا رہے تھے لیکن علی اس زیرہ کو اپنی بتانے کیلئے دو گواہ نہیں پیش کر سکے ہیں لہٰذا اس زیرہ کو تمہیں دیا جا رہا ہے اس زیرہ کے مالک تم ہو جاؤ آج کے بعد یہ زیرہ تم سے حضرت علی نہیں مان سکتے یہودی اس زیرہ کو اٹھاتا ہے اور تکھاتا ہے اور کہتا ہے جس صاحب قاضی صاحب آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت علی کہیں جھوٹے گواہ تو نہیں لاتے ہیں اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ حضرت علی کا روب و دب دبا دیکھتے ہوئے کہیں آپ غلط فیصلہ تو نہیں سناتے ہیں آپ نے وہی فیصلہ سنایا جو قرآن کہتا ہے جو حدیث کہتی ہے لیکن اب آپ بھی ایک بات سن لیجئے آپ نے جو فیصلہ سنا دیا اب اس زیرہ کا مالک میں ہوں لیکن اب میرا فیصلہ سن لیجئے حضرت علی بلکل سچے ہوئے یہ زیرہ دروازے کے باہر رکھی تھی اور میں نے چھے مہینہ پہلے یہ زیرہ اٹھائی تھی اور میں لے کے چلایا تھا اور جان بوچھ کر چھے مہینے کے بعد میں یہ زیرہ علی کے سامنے سے لے کر گزرا دیکھیں علی پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے اور پہچانتے ہیں تو زبردستی تو نہیں چھنتے اور مقدمہ دائر کرتے ہیں تو دیکھتا ہوں فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ سب میں آزمانے کے لیے کر رہا تھا آزمائش میں علی بھی کامیاب اس آزمائش و انتحان میں عدالت بھی کامیاب لہٰذا اس کامیاب عدالت کا فیصلہ اور علی کی امانداری کو دیکھتے ہوئے اب میرا فیصلہ یہ ہے یہ زیرہ علی کو دے رہا ہو اور جس نے آپ کو علی کو یہ فیصلہ کرنے پر اور فیصلہ ماننے پر مجبور کیا ہے اس مذہب سے میں بھی اپنا رشتہ جوڑ رہا ہوں یہ کلمہ پڑھ کر وہ یہودی اسلام کی آگوش میں اور اسلام کی گود میں آجاتا ہے میرے بھائیو یہ عدل ہوا کرتے تھے کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے ہم اور آپ ہندو اور مسلمان کے درمیان کیا سچا فیصلہ کریں گے اگر پنچائد گاؤں میں ہی ہو جائے تو ادھر بھی ہم کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اپناتے ہیں کہ ہماری بات ہمارے رشتہ دار کے فیور میں چلی جائے ہمارے قریبی کے فیور میں چلی جائے یہ ہمارے انصاف کا تقاضہ ہے ارے اللہ تو یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم کوئی دوسرے دھرم کا ماننے والا جو تمہارا دشمن ہے لیکن اگر آپ سے فیصلہ کروائے جائے تو اس وقت اپنی دشمنی بھول جانا اور جو عدل ہو جو انصاف ہو وہی فیصلہ سر یہ واقعہ تو میں ہی سنا چکا ہوں کئی بار یہ والا جو آپ سنانے جا رہا ہوں مصر کی اندر مصر کے گورننر تھے اور امر اپنے آس کا بیٹا گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا ہے کوئی جو گھوڑا مجھ سے بھی زیادہ تیز رفتار چلا سکے مجھ سے اچھا کوئی گھوڑا دھوڑا سکے ایک چھوٹا سا بارہ تیرہ چودہ سال کا یہودی کا بچہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں آؤ دھوڑ لگاتے ہیں دیکھتے ہیں کون اچھا گھوڑا دھوڑاتا ہے کون آگے نکلتا ہے حضرت امر اپنے آس جن کو گورنر بنایا تھا حضرت امر فاروق نے ان کا بیٹا کہتا آؤ دھوڑ لگا لو دونوں نے گھوڑے کو دھوڑایا امر اپنے آس کا بیٹا بھی گھوڑا دھوڑاتا ہے امر اپنے آس کا بیٹا بھی گھوڑا دھوڑاتا ہے وہ یہودی کا بارہ تیرہ سال کا بچہ بھی گھوڑا دھوڑاتا ہے گھوڑا دھوڑانے میں یہودی کا بچہ ماہر نکلتا ہے ایکسپرٹ نکلتا ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے اپنے آس کے بچے کو پچھار دیتا ہے اور آگے نکل جاتا یہودی کا بچہ اور آ کر کہتا ہے کہ لو میں جیت گیا میں نے اچھا گھوڑا دوڑایا ہمارے اپنے آس کا بیٹا آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہی اس کے چہرے پر ایک تھپڑ مار دیتا ہے ایک تھپڑ کس کو یہودی بچے کون مارتا ہے گورنر کا بیٹا آمار اپنے آس کا بیٹا یہ چھوڑا بچہ بھارت نے رسال کا کہتا ہے آپ نے مجھے ناحق مارا ہے اگر آپ مجھے بدلہ نہیں دیں گے انتقام نہیں دیں گے قصاص نہیں دیں گے تو پھر میں آپ کی شکایت گورنر کی عدالت میں کریں گے آمار اپنے آس کے پاس میں اس کی شکایت میں تم آپ کی شکایت لے جاؤں گا آمار اپنے آس کا بیٹا مسکراتے ہوئے کہتا ہے جا چل میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا بلکل وہی انداز لگ رہا ہے نا جیسے لکھینپور کھیری میں منتری کا بیٹا گاڑی چلا رہا ہے پولیس پکڑ کے لے آ رہی ہے تو منتری کا استیفہ ہی نہیں لیا جا رہا ہے نہ دیا جا رہا ہے منتری کے ویٹے کا کچھ ہوئے ہی نہیں سکتا ہے بھائیہ باپ گرہ راج منتری ہے اور دیکھ لیجئے آزم خا دو سال سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں آٹھ آٹھ کسانوں کی کہ باڈی پر گاڑیاں چلانے والا تین مہینے میں چار مہینے میں جیل سے باہر نکلاتا ہے اور یہ سارے کام اس دھرم کے لوگ کر رہے ہیں جو رام کو سب سے زیادہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں رام راج لائیں گے ذرا مجھے ہندی میں سمجھاؤ کہ یہی رام راج تھا اگر یہ رام راج تھا تو اگر ایسا اگر رام نے کیا ہو کہ ایک آدمی کو دو سال سے سزا نہ دو اور آٹھ آٹھ کسانوں کی ہم پیارے کو چار مہینے میں بیل مل جائے تو ایسے دھرم کو اگر رام راج سے جوڑو گے اور رام سے جوڑو گے تو کون اس دھرم کی طرف آئے گا سب بھاگیں گے دور ہو جائیں گے مسلمانوں سے بھی تو بہت سے لوگ دور ہو رہے ہیں ہمارا مذہب سب سے اچھا میں نے موزمپور میں بھی سنایا میں نے محلدار پالا میں بھی سنایا آج ہماری حالت یہ لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں بلکل اس طرح کون ذمہ دار ہے جیسے ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا کہتا میرے داڑ میں درد ہوتا ہے دیکھ لو ڈاکٹر نے کہا لاؤ ارے یہ تو سڑ گیا تمہارا دانت اندر سے سڑ گیا اس کو تو نکالا جائے گا اس نے کہا کہ پیس کتنی لوگ ہیں اس نے کہا دو سو روپے زیادہ ہے ارے پانچ دن کی دوہ بھی تو دیں گے تم کو مرہم دوہ لگانے کی کلہ کرنے کی غرارہ کرنے کی سب دوہ دیں گے دو سو روپے لگیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کرتا چاہتا بیٹھا جمبور لیا پلاس اس کے دانت کو اکھاڑنے لگا اب وہ چلایا آہ مر گیا آہ ڈاکٹر نے اکھاڑ ہی دیا دوہ و لگائی پانچ دن کی دوہ دی پردہ ہٹا کے دیکھا اس سے کہے چھے سو روپے دو کہا چھے سو دو سو میں بات ہوئی تھی کہا بات تو دو سو میں ہوئی تھی لیکن تو اتنی تیز چلایا کہ میرے دو مریض جو باہر بیٹھے تھے وہ بھاگ گئے ان دونوں کی فیس بھی ہم تجھ سے لیں گے تیری وجہ سے بھاگ گئے ان دونوں کی فیس بھی تجھے گاں گو یہی حال آج ہمارا ہے ہمیں ہونا ایسا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام لے آئیں لیکن ہم ہیں ایسے کہ ہمیں دیکھ کر جو تھوڑا بہت آنا بھی چاہتا وہ بھی بھاگ جاتا یہ مسلمان ہے اس سے تو اچھے ہم ہی ہیں تو جو بھاگ رہے ہیں ان کا گناہ بھی تمہارے سر پلادا جائے گا ہمارے سر پلادا جائے گا یہ کنڈیشن ہے آج ہماری عدل اور انصاف نام کی کوئی چیز اب اپنوں میں باقی نہیں رہی ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں موبائل پہ لگے باتیں کر رہے ہیں پیار ہوا لے کے بھاگ گیا لڑکا آٹھ دس دن گائے براہ لڑکی کا باپ رو رو گیا پنچائد بیٹھی اب لڑکی کا باپ چیخ چیخ کے کہہ رہا میری لڑکی کب کامود کھانے کے لائق نہیں رہی